مولانا چوتھا سوال لوگ کہتے ہیں اسلام وحشی اور ظلم والا مذہب ہے اس لیے کہ اس میں چور کو ہاتھ کٹنے اور زینہ کرنے والوں کو سنگسار کرنے کا حکم ہے دیکھو آپ کا سوال ہے کہ اسلام وحشی اور ظلم والا مذہب ہے کیوں اس لیے کہ زینہ کرنے والے کو سنگسار کرنے کا اور چوری کرنے والے کو ہاتھ کٹنے کا سزا کا حکم ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی بہن بیٹی بی بی ماں سے کوئی زنا کرے تو آپ اس کو رنگے ہاتھ پکڑو تو کیا کروگے آپ اسے مار پیٹ کروگے اور ضرورت پڑے تو قتل بھی کر دھوگے دوسری بار اگر آپ کو ججب نہ دیا جائے تو آپ کیا فیصلہ کروگے تو آپ قتل کا فیصلہ کروگے آپ ہی سوچئے دوسرے کے ماں بہن کو کوئی زنا کرے تو پھر آپ خاموش کیوں ہو اسلام تو یہی چیز سمجھاتا ہے زنا کرنے والے کو سزا ہو چوری کرنے والے مولانا چوتھا سوال لوگ کہتے ہیں اسلام وحشی اور ظلم والا مذہب ہے اس لیے کہ اس میں چور کو ہاتھ کٹنے اور زنا کرنے والوں کو سمسار کرنے کا حکم ہے دیکھو آپ کا سوال ہے کہ اسلام وحشی اور ظلم والا مذہب ہے کیوں اس لیے کہ زنا کرنے والے کو سمسار کرنے کا اور چوری کرنے والے کو ہاتھ کٹنے کا سزا کا حکم ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی بہن بیٹی بی بی ماں سے کوئی زنا کرے تو آپ اس کو رنگیں ہاتھ پکڑو تو کیا کروگے آپ اسے مار پیٹ کروگے اور ضرورت پڑے تو قتل بھی کر دھوگے دوسری بات اگر آپ کو جج بنا دیا جائے تو آپ کیا فیصلہ کروگے تو آپ قتل کا فیصلہ کروگے آپ ہی سوچئے دوسرے کے ماں بہن کو کوئی زنا کرے تو پھر آپ خاموش کیوں ہو اسلام تو یہی چیز سمجھاتا ہے زنا کرنے والے کو سزا ہو چوری کرنے والے کو مونا چوتھا سوال لوگ کہتے ہیں اسلام وحشی اور ظلم والا مذہب ہے اس لیے کہ اس میں چور کو ہاتھ کٹنے اور زنا کرنے والوں کو سمسار کرنے کا حکم ہے